اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف ویان امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں ایک مزیدار سا ڈرنک کولڈ کافی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی ہے اور بہت جلد یہ ریڈی ہو جاتا ہے بچے تو اس کو بہت لائک کرتے ہیں امید کرتی ہوں یا آپ کو بھی پسند آئے گا کولڈ کافی بنانے کے لئے یہاں ایک مک میں میں نے کافی لی ہے ٹو ٹیبل سپون شوگر فور ٹیبل سپون ہاتھ وارٹر ٹری ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں گے سپون کی مدد سے اب اس میں میں نے شامل کیا ہے ٹو ٹیبل سپون کافی میٹ اس سے اس کا بہت اچھا سا تھک سا فلیور آئے گا یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کافی کولڈ کافی ایسے بھی بنا سکتے ہیں اب یہ کافی کا مکسچر ہم بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس میں 500 گرام چلڈ ملک ڈالیں گے یہ بہت تھنڈا ہے آلموسٹ اس میں آئس بنی ہوئی ہے دودھ کو میں نے تقریباً ایک کھینٹہ پہلے فریزر میں رکھ دیا تھا فریزر میں رکھنے سے آپ کو اس کولڈ کافی کے اندر آئس شامل نہیں کرنی پڑے گی اور اس کی دودھ کی تھکنس خراب نہیں ہوگی کولڈ کافی ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو اچھے سے بلینڈ کیا ہے اب یہاں پر میں گلاسز کو ڈیکوریٹ کروں گی چوکلٹ سیرپ کے ساتھ کسی بھی کھانے کے ٹیسٹ کے ساتھ اس کی پریزینٹیشن بہت مائنی رکھتی ہے یہ دونوں گلاسز کو میں نے یہاں پر اس کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا ہے ابھی جتنی ہم نے کولڈ کافی بنائی ہے یہ تقریباً تین گلاسز کے لیے ہے لیکن یہاں پر میں آپ کے سامنے دو گلاسز پیش کر رہی ہوں پولڈ کافی کو میں اوپر تک فل نہیں کروں گی اس میں میں یہاں پر آئیس کریم کے سکوپ ایٹ کروں گی اور یہ اس میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں میں یہاں پر آئیس کریم کے دو سکوپ ایٹ کر رہی ہوں ایک گلاس میں اگر آپ چاہیں تو اس میں ایک بھی شامل کر سکتے ہیں اب میں اس میں ویفر بسکٹ اور سٹرون لگا کر اور ساتھ میں ایک سپون کے ہم اس کو پیش کریں گے امید کرتی ہوں یہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گیسٹ کو بھی بہت پسند آئے گا ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا دیں ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لائک کرنا مت بھولیں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں آپ اس کے علاوہ اور کون سی ریسیپی سیکھنا چاہتے ہیں امید کرتی ہوں آپ آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی آج کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ